موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے یمارف ٹی وی کرناٹا کا میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر حافظ عبدالوحاب کرناٹا کی حجاب تنازع کرناٹاک وقت بورڈ نے مسلم طالبات کے لئے علیدہ اسکول کالیج بنانے کا کیا ہے اعلان کرناٹاک میں حجاب تنازع نے فکر انگیز ماحول پیدا کر دیا ہے مسلم سماج کے کئی لوگوں نے اپنی بچیوں کو بے حجاب اسکول کالیج بھیجنے سے منع کر دیا ہے اور نام کٹوا دیا ہے ایسے میں حجاب پسند کرنے والی طالبات تعلیم کے شعبے میں پیچھے نہ رہ جائیں اس لئے کرناٹاک وقت بورڈ نے ایک اہم اعلان کیا ہے وقت بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ مسلم طالبات کے لئے علیدہ اسکول کالیج تعمیر کرائے گا اس سلسلے میں زی سلام نے ایک خصیصی ریپورٹ شائع کی ہے جس میں وقت بورڈ کے چیرمن مولانا شفی سعادی کے حوالے سے کچھ اہم جانکاریاں دی گئی ہیں مولانا شفی سعادی کے مطابق حجاب اسلام کا ضروری حصہ ہے اس لئے کئی مسلم طالبات نے بغیر حجاب اسکول و کالیج جانا چھوڑ دیا ہے ایسے میں ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا جلا وقف آفیس ڈی ڈبلی او سے یہ جانکاری مانگی گئی ہے کہ کہاں کہاں وقف کی جگہ خالی ہے تاکہ وہاں ویمنس کالیج بناے جا سکیں بتایا جاتا ہے کہ کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ کی ہوئی ایک میٹنگ کے دوران مسلم طالبات کے لئے اسکول و کالیج کھولنے کا فیصلہ لیا گیا ہے میٹنگ میں اس بات پر اتفاق قائم ہوا ہے کہ ریاست کے تمام عزلہ میں وقف بورڈ کی ایسی خالی پڑی زمینوں کی تلاش کی جائے گی جہاں اسکول و کالیج بنائے جا سکیں مولانا شفی صعیدی کا کہنا ہے کہ ان اداروں کی تعمیر میں وقف بورڈ کے علاوہ حکومت اور مقامی عمرہ سے مالی تعاون کی گزارش کی جائے گی یو پی کے ستہ پور میں خیر آباد میں واقعی بڑی سنگت کے مہنت بجرنگ منی کا ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سے حلچل مچ گئی ہے اس معاملے کا نوٹیس لیتے بیئے سیاسی جماعتوں سے لے کر خواتین کمیشن تک مہنت بجرنگ منی کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے خواتین کمیشن نے یو پی کے ڈی جی پی مکل گوئل کو نوٹیس جاری کرتے بیئے سات دن میں جواب طلب کیا ہے وہیں مہنت بجرنگ منی کے خلاف یفیار درج کر کے ان کی گرفتاری کی ہدایات دی گئی ہیں خیال رہے کہ مہنت بجرنگ منی کے دو ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جن میں وہ مسلم خواتین اور بہو بیٹیوں کے خلاف اشتعال انگیز تفسرہ کرتے بھی نظر آ رہا ہے وائرل ویڈیو میں یہ صفاق مہنت کہتا ہے اگر کوئی ہندو لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو میں کھلے عام بہو بیٹیوں کو تمہارے گھر سے اٹھا کر ان کی عصمت دری کروں گا خیال رہے کہ یہ وائرل ویڈیو دو اپریل کا بتایا جا رہا ہے اس درندہ صفت مہنت کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد فی الحال پولیس اور انتظامیہ چوکس ہے وائرل ویڈیو کے مطابق مہنت نے یہ بیان خیر آباد میں شیشے کی مسجد کے سامنے دیا تھا سماجوادی پارٹی کے ترجمان انوراق بدوریا نے کہا ہے کہ کسی کی بھی بیٹی چاہے وہ ذات مذہب کی نہیں بلکہ ملک کی بیٹی ہے اگر کوئی ان پر غلط تفسرہ کرتا ہے تو حکومت اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے دوسری جانب آگرہ کی سماجی کارکن شبانہ نے کہا کہ جو غلط کام کرے اسے سزا ملنی چاہیے اگر مسلم معاشرے کا کوئی لڑکا غلط کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا مسلم معاشرہ غلط ہو گیا اس نام و نحات مہنت کا ایسا بیان غلط ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے خیال رہے کہ ایسے موقع پر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا ہو کا نعرہ لگانے والے بی جی پی کے کسی لیڈر کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ناظرین چلتے چلتے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل یمارف ٹی وی کرنا ٹکا کو خوب سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو خوب پھیلائیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں کومنٹ باکس میں جا کر ضرور ہمیں بتائیں موسیقی